ایک بھائی نے مجھ سے آفر قویسن کیا تھا کہ یہ نشا آور اشیاء کا خارجی اور داخلی استعمال اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں جو خارجی استعمال ہے یعنی کوئی نشا آور چیز کو پی کر علاج کرنا سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمیں حلال طریقے سے علاج کرانا فرض ہے جتنی ہماری استطاعات ہے ہم صرف حلال چیزوں سے علاج کروا سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہو کہ حلال چیز سے تسلسل سے علاج کروایا مثلاً ایلوپیتک کی بہت ساری دوائیں ایسی ہیں ہومیوپیتک کی بہت ساری ایسی ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر حکیمی علاج ان میں کم مطلب اس طرح کی چیزیں بہت ہی کم ہوتی ہیں لیکن اگر وہ علاج نہیں پا رہا مرض بڑھ رہا ہے اور تکلیف شدید ہے پھر ہمیں شریعت بقدر ضرورت کسی ایسی چیز کو یوس کرنے کی اجازت دیتی ہے وہ بھی کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اور وہ بھی تجریبہ کار ہو کہ میں نے ہزاروں مریضوں کو ایسا کیا ہے تو یہ پھر آپ کے لئے بھی فائدہ بند ہو سکتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں درونی استعمال کی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اولاً تو منع ہوتا ہے لیکن شریعت جبکہ شدید قسم کے حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ شرحی تقاضی ہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر ممنوع چیزوں کے ارتکاب کی کچھ مقدار میں اجازت مل جاتی ہے جیسے مردار کھانا نص قطعی سے حرام ہے یعنی تین چار دن کا فاقہ ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اب اس کو ایک مردار ملا اور یقین ہے کہ نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا تو کھانا فرض ہو جائے گا اس میں اگر نہیں کھائے گا تو خودکشی ہوگی بلکہ اچھی طرح یاد رکھیں ہاں اگر کوئی گن پوائنٹ پر کہے کہ کلمہ کفر کہہ دو اور یہ اپنے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے ادا کر دیتا ہے تو اسی گنجائش ہوتی ہے یہ کافر وغیرہ نہیں ہوگا گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس موقع پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کہوں گا کلی میں کفر چاہے تو مجھے ہلاک کر دو اور وہ ہلاک کر دیں تو یہ شہید کہلائے گا ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے اور یہ کیوں فرق ہے اس میں بڑی تفصیل ہے اس طرح میں نہیں جاتا ہوں لیکن بارال جب حلال دواؤں سے علاج نہ ہو رہا ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی اور اس کی رائے سے تھوڑے بہت بقدر ضرورات چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جیسے بہت ساری کیپسولز ایسے ہوتی ہیں جن میں ناپاک چیز کی آمیدش ہوتی ہے اب پاک چیز سے حلال چیز سے علاج نہیں ہو رہا ڈاکٹر کہتے ہیں آپ یہ کھائیے تو وہ کھانا پڑ جاتی ہیں ایسے ہی جو یہ شگر کی گولیاں ہوتی ہیں یہ کس طرح تیار ہوتی ہیں بعض وقت بہت سی ایسی ہیں جن میں انسانی جو غلازت ہوتی ہے اس سے جو بیکٹیریا گوڈ بیکٹیریا نکالا جاتا ہے اسے اس میں ایڈ کر کے وہ پھر شگر کی گولیوں کے اندر ڈال کر وہ کھلایا جاتا ہے آپ درہ دیکھیں یہ تو بلکل گندگی نجاستیں غلیظہ کے اندر سے چیزیں نکال کر اور اس کو ڈالا جاتا ہے تو بہرحال آپ نے تو نشے کے متعلق پوچھا تھا میں نے حرام اشیاء کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرص کر دیا خلاص کلام یہ ہوا کہ نشہ آور چیز کا علاج کے طور پر استعمال اس وقت جائز ہوگا کہ جب انسان بہتی مجبور مستر ہو جائے تب بقدر ضرورت اور کسی ماہر ڈاکٹر کے مشہرے کے بعد ممکن ہو سکتا ہے اور خارجی استعمال میں بھی بلا ضرورت ہرگز استعمال نہ کیا جائے اب جیسے سپریٹ ہے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو نجاست غلیظہ بھی علماء نے قرار دیا ہے اور ناپاک قرار دیا ہے اور نشہ بھی لاتا ہے اگر اس کو پی لے تو نشہ لے کر آتا ہے لیکن اس کا استعمال اب بکثرت ہو گیا ہے تو حکم سخت حکم واپس لے لیا گیا ہے انجیکشن لگانے سے پہلے آپ دیکھیں اسی طریقے سے بہت سے ہسپیٹلز میں آپ دیکھیں روئی ڈیپ کر کے رکھی ہوتی ہے اس پریٹ کے اندر اگر کوئی ٹی کا لگتا ہے کنولہ خاص طور پر جب نکالتے ہیں تو بلیڈنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا دبا کر رکھتے ہیں تو بلیڈ کو روک لیتا ہے تو اس طرح کے جو خارجی استعمال ہیں نشاور اشیاء کے وہ بھی کسی کے مشورے سے اور ضرورت کے وقت جائز ہوں گے ورنہ حد تل امکان بچنا ہی چاہیے